ون ملین سے بھی زیادہ ووٹ لے کر بنایا سب سے بڑا ریکارڈ جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ چوبیس گھنٹے میں بگ بوٹ کے ایک کنٹیشن کو ان کے فینس نے ون ملین سے بھی زیادہ ووٹ دے دیئے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد میکرز کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں میکرز کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آخر کسی کنٹیشن کو اتنی جلدی اتنے کم سمیے میں اتنے سارے ووٹ کیسے مل سکتے ہیں سلمان خان کا بھی کہنا ہے کہ میں نے اتنے سارے بگ بوٹ کے سیزن ہوشٹ کیے ہیں لیکن ان کے ابھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کنٹیشن کو چوبیس گھنٹے میں ون ملین سے بھی زیادہ ووٹ مل چکے ہوں ایسے میں کونسا ہے وہ کنٹیشنٹ جس نے یہ ریکارڈ قائم کر کے رکھ دیا ہے جس نے اتحاس بنا کر رکھ دیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے بہلے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آگرکار ون ملین سے بھی زیادہ ووٹ صرف اس چوبیس گھنٹے میں کس کنٹیشن کو مل چکے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ تین کنٹیشن اس وقت بگ بوس کے گھر سے بے گر ہونے کے لیے نومینیٹ ہیں جس میں منیشہ رانی بھی ہیں جیہ شنکر اور ایلوی شیادو ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ بیتے دن چوبیس گھنٹے میں ان تینوں کو جو ووٹ ملے ہیں اس میں ایک کنٹیشن کو ریکارڈ توڑ ووٹ ملے ہیں بات کریں اگر جیہ شنکر کی تو جیہ شنکر کو تین لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے جو بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نمبر تو ہے لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ نہیں ہے بات کریں اگر دوسرے کنٹیشن کی تو آپ کو بتا دیں کہ منیشہ رانی کو اس میں سات لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں 24 گھنٹے میں منیشہ رانی کو بھی 7 لاکھ لوگوں نے ووٹ کر دیا جو کہ اپنی آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ریکارڈ توڑا ہے ایلوی شیادو ایلوی شیادو کے فینس نے کیونکہ انہیں 24 گھنٹے میں 1 ملین سے بھی زیادہ ووٹ مل چکے ہیں جو کہ اپنے آپ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ایلوی شیادو کے فینس نے ایلوی شیادو کو 24 گھنٹے میں 1 ملین سے بھی زیادہ بار ووٹ کر دیا ہے یعنی اس ہفتے جو بگ بوس کے گھر سے ایلوی شیادو کا نام نہیں ہوگا کیونکہ ایلوی شیادو کو ریکارڈ توڑ ووٹ ملتے ہو نظر آ رہے ہیں ایسا بگ بوس کے اتحاس میں پہلے نہیں ہوا کہ کسی کنٹیشن کو 24 گھنٹے میں ہی 24 گھنٹے میں اتنے زیادہ لوگوں نے ووٹ کر دیا ہو اس سے ایلوی شیادو کی پوپولیٹی کا پتہ چلتا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس طرح سے ایلوی شیادو اس وقت ووٹنگ میں نمبر ون ہے ساتھ ساتھ بوس میٹر میں بھی وہ فکرہ انسان کو پچھار کا نمبر ون چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ اشارہ ہے کہ بگ بوس کے فنالے میں جب ہمیں وینر کا نام سننے کو ملے گا تو وہ ایلوی شیادو کا ہی ہوگا اور وہ ریکارڈ قائم کر دیں گے پہلے ایسے وائلڈ کارڈ کنٹیشن بن جائیں گے جو بگ بوس کو جیت کر بگ بوس کی ٹروفی لے کر باہر آنے والے ہیں ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ہمیں کمنٹ کریں ایسی خبروں کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں